کھس یعنی بلی کھم بانوچھے یہ کہوت تو آپ نے سنی ہوگی کچھ ایسائی حال تلنگانہ کانگریس چیف ریونت ریڈی کا ہو چکا ہے تلنگانہ کے عوام ریونت ریڈی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو سرخیاں بٹورنے کے لیے ریونت ریڈی کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اصددین ویسی پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں ریونت ریڈی نے صرف اصددین ویسی ہی نہیں بلکہ حیدرواد کے عوام کے جذبات سے بھی کھلوار کرتے ہوئے سوال کھایا کہ یہ سب نظام سے ہیں مزید کہا کہ کیسی آر وی جی پی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اصددین ویسی کیسی آر کو جبکہ حقیقت اس کے برقص ہے حال ہی میں یونفارم سپورٹ کی کیسی آر اور اصددین ویسی نے کھل کر مخالفت کی اتنا ہی نہیں بیریسٹر اصدین ویسی نے وی جی پی کی پالیسی اور ایڈالوجی کی ہمیشہ کھل کر مخالفت کی ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ کس کے دور میں بابری مسجد کا تعلیٰ کھولا اور لگایا گیا کس کے دور میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا کس کے دور میں سب سے زیادہ مسلم کش فسادات ہوئے کس کے دور میں مسلمان تعلیم اور معیشت میں بلیتوں سے بھی زیادہ پچھڑے ثابت ہوئے کس کے دور میں مسلمان بچوں کو ٹاڈا اور پوٹا کے نام پر جیلوں میں ڈال کرنا جانے کتنے گھروں کو برباد اور اجار دیا گیا باوجود اس کے مجلس اتحاد المسلمین پر جھوٹے الزامات لگائی جاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جب اقلیت کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے تب مجلس اتحاد المسلمین کے چیف بیریشٹر اچد الدین ویسی سلکوں سے لے کر ایوانوں تک اقلیت کی بیباک مائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں